یک طرفہ مقابلے کی امید تو بالکل نہ کی تھی یہ تم نے کیا کیا یہ تم نے کیا کیا یہ تم نے یہ کیا کہ تم میں سے کسی نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو فیصل بھائی دانیال بھائی دانیال اشیار فیصل اشیار میں ماز اشیار کیا ٹیبل اس کے ساتھ بیٹھ کے آج نہیں سن سکتا میں سامنے دور سے سننا چاہتا ہوں خواتینوں حضرات اپنی کرسیوں کی پیٹی بان لیجئے بہت ہی بھاری قسم کا ٹیبل آنے والا ہے ابھی بتاتا میں کیا ہونے والا ہے چل بات پھیلا دے کہ آئی سی سی کے ٹکر میں چار اشیار کا ٹیبل آ گیا ہے اچھا جی آپ سیٹویشن کیا رہی تھا یہ ہے ٹیم آسٹریلیا بچوں کلاس ٹارٹ ہو چکی ہے یہ ہے جی آسٹریلیا اور اس کے پوائنٹ ہے دس یہ ہے افغانستان رائٹ ناو ان کے پوائنٹ ہے آٹ وہاں ساؤت افریقہ رائٹ ناو ان کے پوائنٹ ہے بارہ اور نوزیلینڈ کھڑاو ہے آٹ کے پاکستان کا سب کو پتا ہے کہ ہمارے آٹ پوائنٹ ہے ہمیں مالک مرسد کیا روش آرکہ مالک اچھا ہم شروع وہاں سے کرتے ہیں نوزیلینڈ اور سریلنٹا کا جو میچ ہے اس میں سننے میں ہی آرہا ہے کہ وہ واش آؤٹ رونے والا ہے یہ بات میں کرتے ہیں اگر یہ واش آؤٹ نہیں ہو رہا واش آؤٹ نہیں ہو رہا اچھا جی نوزیلینڈ کا ایک ہی میچ رہ گیا ہے سریلنٹا سے اور وہ آٹ پوائنٹ پر کھڑے میں خبریں یہ ہیں کہ یہ میچ واش آؤٹ ہونے والا ہے اگر تو ایسا ہو گیا تو سبحان اللہ یہ تو قدرت کا نظام آ جائے گا اور قدرت کا نظام کے آگے مشاہاللہ کیوں جیس بچے گی نہیں اگر یہ نہیں ہوا تو سریلنٹا جو اب بچارہ مارک آئے ہوئے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ جو ٹیم اٹ ڈینٹ ہائیمی ہے نا وہ جاتے جاتے سب کو جو ہے نا ایک ڈینٹ دے کے جائے سوائے انگلینڈ کیس کیوں ان سے پاہم کیلئے ہیں ہمارے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے ہم تو اٹ اینی کیس ہم تو دس پوائنٹ لے رہے ہیں لے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو تو آپ بھول جائیں اور اچھے مارجن سے لے رہے ہیں اچھا کر کے لے رہے ہیں تو سری لنکا مار دے نیوزیلینڈ کو تو ان کے آٹ پوائنٹ ہے اور ہو گئی بارش تو ایک ایک اللہ اللہ خیر سے اللہ اب آجائیں جی ساؤت افریقہ پہ ساؤت افریقہ اغوانستان کو اپنا میچ مار کے اپنی پوزیشن اپنے پوائنٹ چودہ کر کے اپنی پوزیشن سیکیور کرے گا سیکنڈ پوزیشن انڈیا آن ٹاپ اٹھارہ ساؤت افریقہ چودہ اوکے ساؤت افریقہ اغوانستان کو مار رہا ہے ساؤت افریقہ اغوانستان کو مار کے چودہ پوائنٹ پر آ رہا ہے اب آپ آجائیں بھی اپنی پوزیشن ٹیبل بھی چلتی ہے یہ بیشن ٹیبل بنایا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ساؤت افریقہ اوکے تیری خیر دیکھتے رہو نا یاد افغانستان کھڑا ہے ہاتھ پوائنٹ پر یہاں ہمیں کرانا ہے کام وہ کام کیا کرانا ہے ہمیں کہ افغانستان کے ہاتھوں سے آسٹریلیا کی لگوانی ہے پٹائی افغانی بہت بھاری آ رہے ہیں میکسویل ہے نہیں مارچ کا پتہ نہیں ہے تو پورا پورا چانس ہے کہ افغانستان یہ کانٹ کر دے گا اور آسٹریلیا کو مار کے آ جائے گا دس پوائنٹ میں اب یہاں سب سوچ رہوں گے بھائی دس پوائنٹ آ جائے گا وین کھڑے ممبئی میں وین کھڑے ممبئی میں ممبئی میں بہت ایکسپیرینس ہے افغانی پلیئرز کا کھل لے گا یہ میں آپ کو بتا دوں جو یہ نیٹ رنڈیٹ ہے نا یہ ہے افغانستان کا which is minus 0.330 یہ آسٹریلیا کو مار کے اگر انہوں نے لیول کر بھی لیا تو ساؤت افریکہ سے تو ہار رہے ہیں مگر پوائنٹ ان کے ہو جائیں کہ دس اور ان کا رنڈیٹ وہ ادھر ہی کہیں ہوگا کھڑاوا مائنس 0.330 پہ اور پوائنٹ ان کے دس اب آجو آسٹریلیا پہ آسٹریلیا کے ہیں دس پوائنٹ اب ہمیں کسی طرح سے یہ انہونی کرانی ہے کہ افغانستان سے تو ہم پٹوا رہے ہیں یہ جو بنگالی ہیں نا بنگالی اگر یہ کوئی کرشمہ کر دے اور اسٹریلیا کو مار دے تو اسٹریلیا انہین بھائیں کے لئے اگر یہ سوچیں بنگالیوں نے اگر مار دے آسٹریلیا کو آسٹریلیا نہ پوائنٹ لے پایا اور ابھانستان تو یہ کر سکتا ہے اس کو تو یہ ماننے کہ یہ ہونی ہے یہ انہونی بھی تو ہو سکتا ہے ان کا رن ریٹ ایک سیکنڈ نا جو بھی ہے چونے لگیں گے ٹیبل کو ابھی پتہ سجھ جائے ان کا رن ریٹ ہے 0.924 افغانستان سے ہارے آدھا ہو جائے گا بنگالیوں سے ہارے 0.00 پہ آ جائے گا ان کا رن ریٹ 0.00 ہو جائے گا اور ہم کھڑے میں دس پوائنٹ پہ اور ہمارا رن ریٹ ہے 0.036 0.04 ہم انگلینڈ کو مارکت پلس 0.00 اگر بہت بڑے مارجن سے مارج ہے تو پلس ون بھی ہو سکتا ہے اس سے ہوگا کیا دس پوائنٹ پہ ہم آ جائیں گے دس پوائنٹ پہ افغانستان کھڑا ہوگا دس پوائنٹ پہ آسٹریلیا کھڑا ہوگا افغانستان کا رن ریٹ سب سے کم ہوگا وہ باہر ہو جائیں گے ہم پکڑ لیں گے تیسری پوزیشن اپنے رن ریٹ پہ اور آسٹریلیا آ جائے گا چوتھی پوزیشن پہ یہ ہو سکتا ہے مجھے بھی نہیں بطا اپنے کے دنہ رن رن۔ د لیو اپنے رنی جائے گا دل جائیں گے ہمیں کہ ایٹ وائز پر سکتا ہے میں سے اپنے رن گے لیکن مجھے بھی نہیں بتا تھا اتنا overconfident آئیں گے مگر کہ یہ کسی نے سکتا تھا اس کو کہتے ہیں میرے بھائی اگر آپ امیلی پکڑا ہو تو پورا ہاتھ پکڑ لینا ابھی تک سیمید ہے خود جانے کی بھی امید پتا نہیں ہے یہ اپنے اپنے لے جاہاں بھی رہے اور تیس میں پوزیشنیں بھی رہے ہیں اگر جب بھائی اپسیٹ کر دیا اگر بھائی اپسیٹ کر دیا کیا یہ ممکن ہے جو میں نے ٹیبل پانائے کیا یہ ہو اگر بھائی اپسیٹ کر دیا کیا یہ ممکن ہوگا جو میں بتا رہا ہوں اسیلیا کا رنےڈ نیچے گرے گا پاکستان کا رنےڈ عادا پاکستان جیسے ڈیفیٹ کر رہا ہے ساوت افریقا نے اور انڈیا نے دوسری ٹیمز کو جو سی لنکا کو ان کو پاکستان لیتا اگر اسی مار gé ہی مار دی آپ کو چاہیے ہوگا بنگلہ دیش مار دے آسٹریلیا کو ایسی سمسنی پہلے گی پورے ٹیبل میں پورے ورلڈ کپ میں اور جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ بات پوری کرانی ہوگی یہ ہو گئی تو سب دیکھیں گے کہ یہ ممکن ہے صرف آپ کو ایک اپسٹ چاہیے ہوگا تو سیمی فائنل میں تو پہنچا پہلے انشاءاللہ سیمی فائنل میں تو جائیں گے تم بارش ہو رہی ہے تنفاں میں بھائی تفان ہے میں مقابلہ کرنا ہے فائنل میں میری جان تم لوگ کیوں گھبراتے ہو تم لوگ کہونا یہاں اچھا ہو جائے گا اور اگر انڈیا ٹاپ کر رہے تو آسٹریلیا چوتے پہ چلا جائے بڑا مزا آئے گا یہ کہ میں گھبراتے ہو رہی ہے سمی فائنل کا بدلہ کبھی بھی سمی فائنل میں نہیں لیا جاتا نہیں لیا جاتا ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے یہ بنائیے میں نے فیصل بھائی کیسا لگا آپ کو یہ مجھے بہت اچھا لگا میں نے آپ کوئی مثال دیا بھائی بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو ہم نے دیا سمی فائنل میں آنے کے لئے چلو یار ہی موقات دے دیتے ہیں آپ نے انگلی کی جائے گا اچھا بھائی بھائی سیکنڈ ایکو نہیں سیکنڈ ایکو سنیلنگا نوزلینڈ کے مجھ میں بارش ہو گئی کیا کر ہوگے سوشی منا ہوگے سوشی منا ہوگے نا ایکسپیک کر رہے ہو نا جب یہ ایکسپیک کر سکتے ہو جو ملے سبر شکر کر لو اس میں لڑ دیلا دیکھو بھائی کسی اور سے جیسا مانگو گے اللہ ہمارا یہ ایمان ہے اللہ سے جیسا مانگو گے وہ دے گا میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں ختم ہوگی بات سوچو کیا منظر ہوگا کیا محول ہوگا کیا مزہ آئے گا جب احمد آباد میں میلا لگے گا پاکستان ورسز انڈیا ورڈ کا فائنل فوردہ ویری ویری فرس ٹائم جو ماند بھائی کی ٹیبل سے میں سمجھا ہوں جو ایک راستہ یہاں نکالا جو ایک راستہ وہاں نکالا اس کا مطلب یہ ہی گیم کو تیزے نمبر پر کسی تکی کر آنا ہے محجزوں پر محجزے کروانے تو ہو جائے گا بھائی آپ بس اس پہ اس پہ فوکس کریں پاکستان ورسز سعود وفیقہ